وزیراعلا پنجاب سمات دس منٹ کے لیے روک کر بیرسٹر علی زفر کو ہدایت لینے کا حکم وزیراعلا کے وکیل کی استعداء پر مزید ایک گھنٹے کا وقت بھی دیا گیا چھے صفات پر مشتمل تحریدی فیصلہ بھی جاری ادالت نے گورنر کی آئین شکنی کا راستہ روک دیا شب خون مارنے کی کوشش ناکام ہو گئی پنجاب کے عوام کو مبارک ہو اسمبلیوں کی تحلیل تیش شدہ ہے عمران خان کے فیصلے پر مکمل عمل درامت ہوگا امپورٹڈ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے ہم اسے عوام کے کٹہرے میں پیش کریں گے مزیراعلا پنجاب چوہدری پر بے صلاحی کا رد عمل جنگل کا قانون نافذ ہے فیکر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کو لکھ رہے ہیں کہ گورنر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کاروائی شروع کی جائے پورا ہاؤس ہے پنجاب اسمبلی کا وہ پریولیج کمیٹی میں استحقاق کمیٹی میں کنورٹ کیا جائے گا اور گورنر اور چیف سیکٹری کو پنجاب اسمبلی میں طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ انہیں یہ غیر آئینی اقدام کی جرت کیسے ہوئے ملک میں جنگل کا قانون نافذ گورنر پنجاب نے مس کنڈکٹ کیا بلیق الرحمان کے خلاف کا روائی کیلئے صادر مملکت کو لکھا جا رہا ہے چیف سیکٹری کو بھی ایوان میں طلب کیا جائے گا وزیراعلا کا انتخاب کرنا یا انہیں ہٹانا منتخب نمائندوں کا کام ہے عدالت میں ہمارا موقف درست ثابت ہوا اصولی طور پر انڈر ٹیکنگ بنتی ہی نہیں تھی اعتماد کے ووٹ کا شوق بھی پورا کر دیں گے فواد چہدری کی میڈیا سے گفتگو عدالت میں پرویز الہی کو بوری ریلیف دیا فیصلہ گیارہ جنوری کو فریقین کا موقف سننے کے بعد ہوگا یقین ہے انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا چیف سیکٹری کو کمرے میں بند کرنے کی باتیں بے بنیاد مراسلہ بھیجنے سے پہلے انہیں اعتماد میں لیا گیا تھا رانا سناولا کا ریاکشن پنجاب اسیمبلی میں گورنر کے اقدام کے خلاف قراردات منظور چہدری پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار صدر مملکت سے بلیغ الرحمان کو عہدے سے معزون کرنے کی استدار سپیکر کی رولنگ کی بھی توسیق اپوزیشن کا ہنگامہ شدید ناربازی سپیکر ڈائز کا گھراؤ ارکان کی ناربازی ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا حضب اختلاف کے واک آوٹ کے بعد اجلاس 26 دسمبر تک ملتوی گورنر پنجاب کا جو فیصلہ ہے وہ غیرائی نہیں ہے ایک نئی بولی لگائی جا رہی ہے ضمیر فروشی کا ایک نیا اڈا قائم کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اتنی رقم لیجئے جب اعتماد کے ووٹ کے لیے آپ کو بلائے جائے تو آپ اسیمبلی سے غیر حاضر ہو جائیں تمام غیرانی اقدامات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے سندھ ہاؤس کی طرحان لاہور میں بھی منڈی لگ گئی ارکان کو پیسے لے کر ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہنے کا کہا جا رہا ہے امید ہے تمام ایم پی اے ثابت قدم رہیں گے شاہ محمود قریشی کی گفتگو لاہور کا سیاسی موسم گرم وزرعظم بھی ان ایکشن شہباز شریف کی چہدری شجاعت سے ان کی رہائش کا پر ملاقات پنجاب کی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادل خیال زرداری اور نواز خوفزدہ حکومت عام انتخابات کو دوہزار تئیس سے آگے لے جانے کی خواہش مند موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر ایسا ممکن نہیں ایکانومی کی حالت ایسی ہی رہی تو فروریہ مارچ تک ملک ڈیفالٹ کر جائے گا مجھے بند گلی میں دھکیلنے کا مطلب پاکستان کو بند گلی میں دھکیلنا ہے عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو باک فوج کی تمام تر تبجو سیکیورٹی بہتر بنانے پر مرکوز محنت سے حاصل کیے گئے آمن کو مزید مستحکم کریں گے سپاہ سالار کازم، آرمی چیف کا میران شاہ، شمالی وزیرستان اور تربیلہ کا دورہ مغربی سرحدوں کی صورتحال پر بریفنگ جنرل آسم منیر کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے، فاتحہ خانی دھی کی تحریک انصاف اور پی ڈی ایم آمنے سامنے صادر مملکت پنجاب کی صورتحال پر نالا سینٹ اجلاس بلانے سمیت متعدد حکومتی سمریہ روکلی حکومتی ارکان کی ریکوزیشن پر چیئرمن نے سیشن بلالیا حیوان بالا میں ہنگام آرائی کے دوران اسلام آباد بلدیاتی ترمیمی بل منظور میدانی علاقوں میں دھنکے ڈیرے گھوئے کے بادلوں نے ہر چیز چھپا لی کئی مقامات پر حد دنگاہ نہ ہونے کے برابر موٹروے ایم فائف کے مختلف سیکشن ٹرافک کے لیے بند حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت اور پاک نیو زیلنڈ ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں پہلے میچ کا چھپیز ڈیسیمبر سے کراچی میں آغاز مہوان سکوٹ کی نیشنل سٹیڈیم میں پریکٹس غامی ٹیم بھی فتح کے لیے پرازن موسیقی